اندعو دے خطاب دینا محترم جناب حضرت ملانہ محمد آسف ربانی صاحب اپنے مخصوص انداز دینا البیان فرمان جناب محترم محمد آسف ربانی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المتصر کم فانذر و ربک فکبر و سیابک فطاہر واجب الاخترام سامین مخترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و سناد باد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید سقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ گرامی تھی صاحبوں اور عزیز ساتھیوں جو ساڑے ملک برادران محترم ملک حافظ محمد ساجہ صاحب اور دیگر انہ دے چچا جان بائی اور چچے دے بیٹے دیگر پوری برادری اور پورا خاندان الحمدللہ اس جگہ اکٹھے نے اللہ دی تفیقنا دعا فرماؤ کہ اللہ حافظات دے اور انہ دے پورے خاندان دے اچھی آمین کے مجرے اور حافظات والدے گرامین اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردو ستا فرمائے اللہ انہ دیا بشری خلطیاں توں درگزر کر کے معاف فرماؤ دے خطیب ابن خطیب حضرت حافظ عطیق الرحمن اسروری صاحب خطاب فرماؤ رسل شاعر اسلام حافظ عبدالوحاب صدیقی صاحب حمد باری تعالی اور حضور علیہ السلام تو اسلام دیا ناتا سنا رسل حافظ عرفات ربانی اپنا کلام پیش فرماؤ رسل اور میرے بعد انشاءاللہ الرحمن خطیب عالم اسلام خطیب پاکستان استاد محترم حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پشروری صاحب دعا فرماؤ اللہ انہ دی صحت اندر ایمان اندر اور برکت نصیب فرماؤ میں انشاءاللہ الرحمن انتہائی اختصار نہ چاند باتاں دوارڈ احباب دیں پیش کرنا چاہنا میری طبیعہ ٹھیک نہیں سی میں محترم حافظ صاحب نے مزارش کی تھی چونکہ اے جلسہ اور کانفرنس حافظ صاحب چونکہ میرے بچپندے دوست بھی نے اور بڑے لادلے پائی بھی نے تو اے جلسہ اور پروغرام اور خصوصاً حافظ صاحب دے چاچا محترم اور پورا انہ دا خاندان انہنا ایک روحانی میرا تعلق ہے اس واسطے پروغرام میرا اپنا ہے میں حاضری یہ دے اندر ضروری سمجھنا انشاءاللہ اگلے مہینے میں جمعہ پڑا آنگا اللہ بھی توفیق نہ پھر انشاءاللہ تفصیلی گلہ ہوں گیا بہرحال چند باتاں سمات فرمانا اللہ دل جلال والی کرام نے اپنے پیارے پیغمبر علی صلی اللہ وسلم اے عظمت اور اشان عطا فرمائے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب علی صلی اللہ وسلم دی زندگی دی ایک ایک عدانو اللہ نے اپنا قرآن بنایا ہے بیارے پیغمبر علی صلی اللہ وسلم دے اور صحاف نال اللہ دا قرآن پر رہا نظر آنگا ہے اللہ دے قرآن دے الفاظ لو سمات فرماؤ اور بیارے پیغمبر علی صلی اللہ وسلم دی سیرتِ طیبہ دے حوالینا چند باتاں آپ نے ذہن نشین فرمانا قرآن پاک نے اعلان فرمایا ہے اللہ نے آپ نے مصطفیٰ علی سلام نال اپنی محبت دی انتہا فرمائیے اعلان خدا بندی شمات فرمانا اللہ ذل جلال فرمان دینے اے میرے محبود بیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے اللہ فرما دے فَلَا وَا رَبِّكَا لَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَا رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ کہو سبحان اللہ جے آئی گئے ہوتے بدنوں راڈھار کوئی نہیں گوڑے چھاڑے کے کہو سبحان اللہ اللہ ذل جلال والی قرآن میں اپنی محبت دی انتہا فرمائیے اللہ ذل جلال فرما دے میں فَلَا وَا رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُؤْمِنُونَ فِي اِمَا شَاجَارَا بَيْنَا هُمْ سُمْمَا لَا يَجْدُوْ فِي اَنفُسِهِمْ حَرَا جَمْ مِمَا كَزَيْدَا وَا يُؤْسَلِمُونَ تَسَلِمَا اِن مِرَيَا صَوْنِ يا مَحْبُوبَا فَلَا وَا رَبِّكَا اِن مِرَيَا مَحْبُوبَا مِنُونَ تو اٹھا رہا بہون دی قسم اوہ رب بھی اپنے پیغمبر دار رہا بہون تے فخر فرما رہے ہیں اللہ نے اپنی محبت انتہا فرمائی ہے اور میں قربان جاؤں ہاں اللہ ذوالچلال بھلی گرام میں اپنے پیغمبر نالفہ کے آتانی محبت انتہا فرمائی ہے ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا ہے اللہ فرما دنے لا امرو کا انہم لفی سکراتہم یا امہو اے میرے آسونے لا امرو کا سونے آمنو توڑی امر دی قسم اے میرے آسونے آمنو توڑی جوانی دی قسم لا امرو کا سونے آمنو توڑی بڑا پے دی قسم لا امرو کا سونے آمنو توڑی خلو دی قسم لا امرو کا سونے آمنو توڑی مدنی زندگی دی قسم لا امرو کا اے میرے آمنو توڑی مدنی زندگی مدنی زندگی مدنی زندگی مدنی زندگی مدنی زندگی مدنیز امرو کا سونے آمنو توڑی مدنی زندگی 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 مدنی زندگ اور جنہوں شرمہ نے دامنگیر دیا اوہ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ حضور جلال علی قرار میرے پیغمبر نالمحبتی انتہا فرما رہا ہے اور میں قربان چاہوں ہاں اوہ پیغمبر علیہ السلام کہ جناب بارے مسلک اعلی حدیث آئے پیغام اعلی حدیث آئے دعوت اعلی حدیث آئے لوگ میرا مسلک میرا پیغام آئے کہ صیرت تصورت کمال او صدی چاکم بیچ مل بھی نہیں مثال او صدی چکاندہ او ایک پیر سارے چاکنو چگا گیا چکاندہ او ایک پیر سارے چاکنو چگا گیا سید کنین تاتے جھگے اوتے چھا گیا اللہ میں نہ شرح لوگو سینہ میرے پیردار وادک سطوری اوپا سینہ میرے پیردار اور جھڑی کلی گیا اور جھڑی کلی گیا ساری کلی میں ہکا گیا چکاندہ او ایک پیر سارے چاکنو چگا گیا اور گال سنو مدنی تے لباتے کلام رب دا مدنی تے لباتے کلام رب دا پھن لچ میں ازاہوار محظ اللہ صاحب کو مواما غوار وما یلت کو آنے لہوار انہو وائلہ وحیو یوہا اللہ ماہو شفیدو لکوار سو مرلتن فستاوار وہو اپل افکل آلار سمتنا فتت اللار وکانا کابان کو سینہ او ادنا فاوہا ایلا عبدی ماہوہا ماہ کا زبر فواہ دو مارا افاق مارونہو علاو ماہ یرا والا قدر آہو نازلتن اخرار اندہ صدرہ دل ملکہ اندہ چندت المعوار ایزا یغشا سدرہ دما یغشا ماہ سوال پاسر و ماتلہ لا قدر آمین آیات رب کبرا نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر شانِ مصطفیٰ شیرِ ربانی آصف ربانی صاحب شیرِ لہور اللہ تعالی اسلام میں رکھے غور فرمانا میرے بھائی میرے بھرادر مدنی تے لبانتے کلام رب دار ایک بھرہ بھکنا جو ہاتھیں چوکے کہو ہاں سبحان اللہ جاگ رہی ہونا انشاءاللہ پوکت نہیں لگی روٹی ہے جو کھانی کھانی انشاءاللہ میں بیشے دیکھا دوگا کھڑکن رہی آنے تو اڑے باستے ہیں تو اڑے باستے ماشاءاللہ ملک پنات رہا میں اللہ بھی توفیق نہ کھانے کا انتظام فرمایا میں تو اڑے دے تو اڑے کھانے دے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہیں رہما گا دعا کرو اللہ اپنی رحمت سارے اندھی حاضری قبول فرمائے اچھی آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ عبدالشی ایسن سیڈی سینٹر والے کاموں کی تو ہیں توہید آہ توہید جینرل ماشاءاللہ جنہ بنایا ہے کاموں کی تو دیکھو کس محبت نال گلویڑ تشریف لے آئین اور فرمانہ برا مدنی دی لبانت کلام رابدا اے گوٹھ پاری یہ تیوال نہیں آنی دی کہو سبحان اللہ مدنی دی لبانت آجو آجو نیار فرمان شاہ آگئے ماشاءاللہ حافظ فیصل پٹی شاہ ہیں اللہ دی رحمت نار اللہ کی بہار لا گئی میں قربان جاؤ مدنی دی لبانت کلام آج در دیکھو میرے مدنی دی لبانت کلام رب دار بن کے رسول آیا سارے جگ دار پھلی ہوئی قوم نور اسی تیرہ پاگ آر پھلی ہوئی قوم نور اسی تیرہ پاگ آر جگ آنگا اور پیر سارے جگ نور جگ آگ آر سید کنین دات جگ جگ ہوتے چھا گیا میں قربان چاہ ہوا اللہ ذو جلال نے میرے پیغمبر دے بار اعلان فرما آیا اللہ فرما دے نہیں آئی جو حق متصر دسر ایک دے بندے نے آہ لباس پہنے آہ کمیز پہنے آہ حافظ صاحب نے آہ ویس کو پہئی اے دیڑا کپڑے آہ اٹھے لباس دے نا دوسرا انہو آہ دے دسر یہ آہ دے جس طرح بزرگان چادر اٹھے لئی ہے جیڑا اضافی کپڑا دے نا انہو دسر عربی آہ دے نا یا ایو حل متصر ترجمہ سن لو میرے والمی خدر آہ ایند میرے پاک پیغمبر علی سلام آقا مہو اس طرح حتم کائنات امام علی سلام آرام فرمار رہے ہے میرے پاک پیغمبر علی سلام ایند میرے پیغمبر اپنے اوتے چادر لیا گئے آقا آرام فرمار رہے ارشا تو آباد آن دیئے جبریل چھری چھری رب جلی کیا ڈر فرما آیا جا میرا قرآن لے جائے میرا نبی چادر اوڑ کے لیٹے آئے اللہ کے آن فرما یا ایوہ المتصر یا ایوہ المتصر اے چادر اوڑ کے لیٹن والے محبوب آئے یا ایوہ المتصر اے چادر اوڑ کے لیٹن والے میرے محبوب آئے اللہ فرما دے میں یا ایوہ المتصر اے کملی اوڑ کے لیٹن والے میرے پیار آئے سبحان اللہ دی ایسا محب آئے میرے بھائی اللہ دا قرآن اعلان فرما رہ آئے 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 آئیوہ حل متصر چادر اوڑ کے لیٹن والے آپ آرے آئے وَا رَبَّ وَا رَبَّ قَوَ قَبِّر ہائے وَا رَبَّ قَوَ قَبِّر سونے آراب دیل چکتا ہی دے اللہ بھی تو ہی دا پیغام سنا بے وَا رَبَّ قَوَ قَبِّر وَا سَيَّا وَا قَوَ تَحِر اپنے کپڑے آنو پاک رکھے آج وَا سَيَّا وَا قَوَ تَحِر وَا رَبَّ وَا رَبَّ جَسَ فَا جُر وَالْحَ تَمْ نُن تَسْتَ تَقْسِر وَالِ رَبِّ قَوَ قَوَ سُبِر تَحِزَانُ لُو قِرَ اِنَّا قِرِ اے میرے آسون اے محبوبار رب نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی چادر دا تذکرہ فرمائے آئے کلویڑے دے باسی ایک چادر میرے کندے آدھے آئے ایک چادر میار فان صاحب دے کندے آدھے ایک چادر ملک صاحب دے کندے آدھے ایک چادر حضرت شیف دے کندے آدھے آئے مر میں قربان جاہوا ایک چادر آمین آدھے لان دے کندے آدھے آدھے فرقی ہوئے آئے چادر نبیدی نبوت والی چادر دی واری آئے آئے یا ایوہ المتصر کیتے آواز آمدھئے یا ایوہ المزمل کم بھلا یا اللہ کلیل نسفہ ہوا آوین کو سر میں نہو کلیل آوز تعلی ورط لیل قرآن تار دن اللہ چادر مصطفی دی تذکرہ ہو رہے آئے اوہ نبوت والی چادر آج میں نبیدی مبارک چادر دا ہی تذکرہ کر جاؤں کال چادر دی آئیے تے چادر دی ہوئے گی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد اوچھی گیا دے او صلی اللہ علیہ وصلہ پیار پیغمبر علی السلام تشریف فرمان اے تر دیکھو میرے ولوے کو پائناد امام علی السلام تشریف فرمان اے درو ایک بی بی آگئی ہے ایند نا ایک چادر لے کے میرے پاک پیغمبر دے سامنے آگئی گیا لگی آقا آج چادر سپیشل میں آپ نے حتھان البون کے آپ دو ہڈے تیار فرمائی آقا اے چادر میرے ولو توفہ قبول فرمالو پتہ یہ بھی لگتا ہے توفہ دینا توفہ وصول کرنا نبی علی سلام تو ثابت نبی علی سلام تو توفہ تحائف دینے چاہیے دنے کہ نہیں بول دنے نہیں حضور نے فرمایا ہے اگر کوئی بندہ تو انمت اور ایک توفہ تو تو پیش کرے نا واپس نہ لٹھایا کرو کوئی بندہ تو انمت اور توفہ خوشبو پیش کرے واپس لٹھانی چاہی دی آپ نے فرمایا توفہ تحائف دیا کرو خدمت کرے کرو ساڑھی نہیں تھی آپ نے حضرت صاحب کھ نام نے تو اڑے کر ساڑھ کاری ندیم کاسمی صاحب کپڑے جوڑا بنا دیتا ہے اگر آپ کسے ملے کوئی مٹھائی دا ڈبا پیش کر دیتا نہ دے دل لے آکے دیا کرو اپنے علمان توفہ تحائف اے بی بی میرے آقا کل توفہ بتور ایک چادر لے گئے آئیے ایسے آفان دن حضور علی السلام اپنے کارت شریف لے گا سبحان اللہ اصل چند کئی شخصیت رب نے ایسیاں بنائیا ہوں دیانے اوہ جہو دی لباس پہن نا 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 شخصیت رب نے ایسیاں تے پھر میرے مصطفی سبحان اللہ میرے مصطفی نال حسین تے کائنا جمان جمع جمع کوئی اینا سونا مصطفی سی آفان دنے حضور نو چادر دی ضرورت بھی بڑی سی آف نو چادر فبی بھی بڑی تے سامنے او ایک صحابی لیے پر اگر منو دے چھڑو تے تھاٹھی بکھرا بھاند کئی کرمال لینہ لینہ بھی ہوں دینے نا کئی دینہ لینہ تے کئی کرمال لینہ بھی ہوں آقا آقا سے آبان دنے حضور علی سلام تی ایڈی پیاری تقییت مبارک آپ نے قدے بھی کسے سوال لینہ خالی نہیں سی لکھ آیا جنہ بھی نبی سوال کر لیا میرے مصطفیٰ ایک کول نہیں آیا آقا ادا ہر پھڑ کے انہ دے دے ایسی حضور علی سلام مبارک طبیعت ہے اور میں قربان جام سنو کن اللہ کے عورت ایک آئی آئی در دیکھو سنو کن اللہ ایک آئی بطور توفہ ایک چادر لے آئی میرے نبی پاک نے اسے بطن فرمائی مری دیکھ بیٹھا ہو یا سی جا کے مری دیکھ بیٹھا ہو یا سی جا کے کہن لگا چادر کنی سونی لگے کہن لگا چادر کنی سونی لگے ہر کردہ سونے آ چادر سونی تے بڑی لگی بھر اگر تُسا منو تے جھڑ تے ہو یا کی ذرا مسکر آئے تے بات سنائی ذرا مسکر آئے تے بات سنائی تینو چنگی لگ دیے تے تولے جا پائی تینو چنگی لگ دیے تے تولے جا پائی آئے تیرا تیرا چادر نو تر سے نیارا آئے تیرا تل چادر نو تر سے نیارا آئے سنائی ایدائی کر لما گ گزارا اے تون لے جا ساڑی خیر تون لے جا ساڑی ساڑی خیر تون لے جا ہائے اے صحابی رسول نے چادر وصول کر لئیے کیسے ابان بڑا غصہ آیا کیا لگے یار عجیب آدمی تینو اے بھی پتا کہ حضور نو چادر دی ضرورت بھی اے تینو اے بھی بات آقا نو چادر بھی بڑی تینو ایک کام نئی سی کرنا چاہی دا چادر نئی سی نبی کلو لے لی چاہی دی اے در بھی محبت ہے کیا لکا ساتھی ہو میں چادر نبی کل ہند آن واس تے نہیں لئی میرے دل دی تمنہ تے آر جو ایسی زندگی دیا ساماد پتا کوئی نہیں میں جدو دنیا تو فوت ہو گا دنیا تو جان لگ گا اپنے کر والے انو مسیح کر جان گا اے چادر مصطفیٰ دے مبارک جسم نہ لگ گئے میں جدو مار جان گا اس چادر دا منو میں کبر بیت جام گا اس چاپ زردہ کفر بنا دیا دے ہو ساگ دائی برکت نال اللہ میرے تے جہنم دی آگن حرام فرما دے گا میرے بھائی میرے برادر او پیغمبر دی نبوت والی چادر یا ایو حلم دسر کم فان زر آرے اوہوی چادر مبارک کہ جیڑی نبی نے چادر پہن شیمہ دیا قدمہ ویچ بیچھائی اوہوی نبوت والی چادر میرے پاک پیغمبر بیچھائی قائمات امام علی سلام تشریف فرمان صحابہ واپس تشریف لے آرہے کہ پاک بیچھائی بیچھائی سلام دیا خلاح مان کوئی ایک علاقے حملہ کی تائے ایتھو قیدی مل گئے انہا قیدیاں دے اندر مرد بھی قیدی نے تے عورتہ بھی قیدن بن گئے ایک آت کھڑ تے مرد عورت ایند میرے پاک نبی دے یار اندر سامن کھڑی ایند ایند نبی دے یار میری ملاقات اپنے نبی نالت کروا دے کیا لگے بی بی ساڑھا نبی غیر مہر مانو نہیں مل دا تو کون اپنا پہلا تعارت کروا نا کہ بی بی دیا اکھا ڈھول بہیا کیا لگے نبی دے غلام اے تعارف میں نہیں کروا گا اے تعارف تو اٹھا محمد بھی کروا گا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علی سلام تشریف فرمانے صحابہ آئے اللہ دے پیار نبی جی ایک عد کھڑ دے گو مر دی عورت کہ تو اٹھے نہ ملاقات کرنا چان دی آقا فرمان دے بولا اس بی بی نو عدالت مصطفیٰ دے اندر بولایا گیا کہ اینج بی بی میرے نبی دے سامنے آئی نا اکھا چو اکھا پہندیا نے اکھا چو آنس ماندیا چڑیا لگ جاندیا نے آقا بھاروانا تے بی بی رو بھئی تے آن دی سنو پیر پیر آن دے آن پیر سنو پیر پیر آن دے آن پیر آن تم بیٹھا ویچ جگ جاری میں ام پر دی سم دور در آن دی تے گال سنی ایک میری تو خطردان دیا کل آن کر نہیں آن میں کو جنا لن تیرے نکیہ ہندیہ میں بیٹھی سی اور تیری شکل پیار اٹھا ہویا آگ کر بے کی ہن میں تجھ جی واری آقا ورما دینے بیبی تو ہے کون اپنا تار دے کروانا بیبی اپنا تار کروان دیے کل ویڑے والے اور میرے پیغمبر چھم چھم رو لگ بے خرم آیا تو ہے کون آن دیے میں شی ما میری ما حلی ما لے ویران میں تے اپنے ہتھی تے نو لوریا دین دی رہی آر میری ما تے نو دو دو پیل آن دی رہی آر میں تے نو اپنے ہتھ آن تے چوک کے کھڑ آن دی رہی آر میں آن دی رہی آر رب آر یعف ہم و عمر دا ویران میں تے نو لوریا دین دی رہی آر اے ارش وال آر رب میرے ویر نو سردار بنا دے اللہ میرے ویر نو سردار بنا دے میرے ویر دیا عزت آم چپر کتا فرما دے اللہ میرے ویر دیا جوان چپر کتا فرما دے ویر میں دیا کر دی رہی آر شا تو آواز ہم دی ہوگی اے بی بی شی مائ میں تیریا دیا من قبول کر لئی ہمیں کسے پین دا ویر جیڑ ایک محل دا سردار بند کسے پین دا ویر جیڑ ایک لاکے دا سردار بند کسے سین دا ویر جیڑ ایک شیر دا سردار بند شی مائ تیرے ویر نو اے عزت تا عزمت آتا کر آنگا میں تیرے ویر محمد نو سارے جگ دا سردار بنا دیا گا میں تیرے ویر نو ساری کائنا دا سردار بنا دیا گا تی آج پہن نو وہ ساری اگلا یاد نے آنگی میں شی ما میری ما حلی ما حزی یا تی ری ادا یا ما میری تین و تک پہ لاؤ دی میں سا تین و چان دی من آل محبت تین و چان دی یہ سارا دن کھڑان دی اللہ اکبر دعا فرماؤ اللہ میرے استاد محترم دی صحت اندر ایمان اندر اللہ اور برکتہ نصیب فرمائے استاد جیزہ نعرہ مارک اللہ اکبر استاد جیدہ محبتہ نے کیوں صدیقی صاحب گان ٹھیک دیکھو اللہ انہوں سلامت رکھے استاد جیدہ تربیت اور اس میدان خطابت دے اندر استاد جیدہ بہت بڑا کردار اور استاد جیدہ بہت بڑی یا میرے نال محبتہ نے دعا کرو اللہ استاد جیدہ ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ماشاءاللہ پھر حافت تی قرمان پسروری صاحب نے حقیقت جانو قسم کیا بات ماشاءاللہ شیرت امام انبیاد صلی اللہ تائم کنفرم ہو دعا دعا کرو اللہ باپ بیٹے دونان اسلام مدل اچھی آمین آکھو دار اچھی آکھو لیکھو میرے وال آئی در میرے وال استاد جیدی جارت کر لی اور میرے وال اصل جیدی ماشاءاللہ پھر حسند سونے تے اللہ نے حسند اطاف رہا ہے نا 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 بھی یوسف اللہ سلام مدل اللہ حضور جلال پیار میرے پاک پیغمبر علی سلام تے سامنے پہن سیما گھڑی اپنا تار گھر وان دی میرے پاک پیغمبر علی سلام پہن دیا گلہ سون رہ میں لیا دی آج جا تم بن گیا پیر جگان رب شان دے چھڑے نا چار پیسے آج آج پینا پرا وان نا پل میاں دا دل دو کھایا نا کر پینا نو نفر دین گان نا تک اگر اگر اے بیچاریاں کوئی سال چھے مہین با کدے تیرے کر آج آخر اے نا بیچاریاں بابل دے ویڑے دے آو نائی ہند آئے اگر کدے آج مت وات نا پا اگر پینا تک تر کر اگر آو اگر نبی دی سکی بیان تک دی بیان کہ نبی نہ گل کر دی آن دی آج تم بن گے امپیر جگان آم مل گیا ایشان او چیر آر آس صحابہ تیر آم پکڑ لے آمدار آم آم قبیلہ میرا آقا فرمان دینے بی بی ایک قیدی مان کے آئے تک کمیں آئیے تک آن دی آج جم بی بی را قید نہ ہو کے آج جم بی بی را قید نہ ہو کے آئی آم تیر دو آر آئی گال سون کے دن چھام چھام رو پی آئی راب دے نبی پی آر آئی آئی در دو میرے مل آم بھو دے آؤ تو ان چا تر لاغ گ کل میرے والے آم بھو دے آؤ تو ان چا تر لاغ راب دے نبی پی آر ہے اے ہی ٹھے پی چھائی شی مان دے کارن ہوتے عطبان نال بٹھائی نفرت کی تیا صحابان غیر مذہب دی مائی اتم بل پاڑ مزم الحزرت کی ہوئے سہ چھ دچائی دے نبی کے آنا نفرت کر ہو آ میرے اپروان نبی کے آنا نفرت کر ہو اے اللہ نے ٹور لے آن دی اے آ میری پی نر سائی جو میں نور ای کھڑا دی ہم خوکم کی تا آ صحابات آئی رب دے نبی پیار اطبو احترام اوہ شیماں دے کارم چھاٹ دے او کئی دیے سارے چھاٹ دے او کئی دی چھاٹ دے او کئی دی چاد حضرت نے فرمایا پہن شیماں سنے کئی دیا او تھے اوہ کلمہ بول سنایا اوہ نبی دی چاٹ دریا ایو حل متصر کم فا انزر و رب کا فکبر و سیاد کا فطاہر ور جزا فہجر و لا تمنل تستا کسر والے رب کا فصبر فائدہ نکرہ فنادی اوہ مصطفیٰ علیہ سلام دی مبارک چاٹ درے کہ جیدہ تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن دیا اعتاں بنا دی تیا میرے بھائیوں میرے برادر اجے میں اپنے مصطفیٰ علیہ سلام دی صرف مبارک چاٹ دردہ ہی تذکرہ کر رہے ہیں حضورتی ایک ایک ادا اللہ نے اپنا قرآن بنایا ہے اور یہی بہت ہے کہ ماندی آئیشہ صدیقہ تجبہ طاہرہ معلمہ مبلغہ رضی اللہ تعالی عنہ ماندی کو انہوں سوال کیتا گیا ماندی حضور علیہ سلام دی صیرت کے متعلق بیان فرماؤ کہ ماندی فرمان لگیا سارا قرآن پر ہے اعت مصطفیٰ دی مبارک صیرت نالی پر ہے آپ دی زندگی دی ایک ایک ادا لوں اللہ نے قرآن بنایا ہے ایسا پیارا نبی اللہ اس محبوب پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دی ایک ادا لوں سمجھ کے شان عوض مطابق اپنی زندگی بسر کر دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہمہ و بحمدکا اشہدو اللہ ایناہا اللہ انتا استغفرکا باتو تو ہیٹ چینل یوٹیوب تو ڈاؤنلوڈ کر سکتے جو جڑے دوست کرنا چاہن تو ہیٹ چینل موسیقی